بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں ناظرین آج ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیزائن کیا اس لئے ویڈیو کو مکمل واتش کیجئے ناظرین ہوں ایک مسجد انجنئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی نمود نمائز سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی ان کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماحیل تھا جو انیس سو آٹھ میں مسجد میں پیدا ہوئے وہ مسجد کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سرٹیفیکٹ آصل کیا پھر رائل سکول آف انجنرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گراجوئٹ ڈگری لی پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکٹر میں ڈاکٹر ایٹ کی تین ڈگرییاں لینے کے لیے بیچا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر ناجوان تھا جس نے بادشاہ صرف نائل سکارف آف آئیرن کا خطاب آصل کیا وہ پہلا ہنجینیت تھا جس نے آرمین شریفین کی توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کی اختیرات سمالے اس نے شاہ فاد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجنرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکٹرال نگرانی کے لیے کسی قسم کا معافضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دو مقدس مساجد کی کاموں کے لیے کیوں معافضہ لوں اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چٹالیس سال کے عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنت دیا اور زچکی کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دمتا کے وادل الہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چون سے آٹھ کار گمنام رہ کر آرمین شریفین کی خدمت کی اس عظیم آدمی کی آرمین شریفین میں نصف کیے کہ سفیز پتھر کے حصول کے لیے بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں متعاف چھت اور بائر سین میں لگا ہے اندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نوی میں نصف کرنے کو کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نوی میں وہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پرشان ہوا کیونکہ ارز پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیار تھا جو کہ آدھا پتھر تو پہلے ہی وہ خرید چکے تھے انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف کے پاس گئے اسے ملے اور ماربل کی پکایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹیف نے بتایا کہ وہ ماربل احام نے آپ کے جانے کے بعد بہی دیا تھا آپ تو پندرہ سال ہو گئے ہیں کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹک چھوڑ کر جانے لگا تو آفیس سیکٹری سے ملا اور وزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتا بتاؤ جس نے پکیا تمام ماربل کی مقدار خریدی تو اس نے کہا کہ انہوں نے ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس نے اپنا نمبر اور ہوتر کا پتا دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا اگلے دن ائرپورٹ جانے سے چند گل ڈیک اپولی سے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کی خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے اب کمال بہت آشتہ رفتہ سے دفتر گیا اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنو لمبا سا گزر گیا ہے کمال جب دفتر پہنچا تو سیکٹری نے کمپنی کا پتا دیا جس نے ماربل خریدا تھا جب کمال نے یہ پتا دیکھا تو کوئی دیر کے لیے اس کا دل دڑکنا بھول گیا پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی ایرو پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ اس ماربل کا کیا کیا جو گریز سے خریدا تھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں پھر اس نے سٹاکنون سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے مگوایا تھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہیں اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کانی سنائی اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم برنی ہے بارلو اور ماربل کی تمام مقدار میرے عوالے کا دو جب کمپنی کے مالک کو یہ پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مجھد نبی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھد نبی سے خرید کر آیا اور میں پھر بھول گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ماربل مجھد نبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونا ہے اللہ تعالی انجنئر محمد کمال کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ ہماری چینلز ہونے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے